بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو کسوہ کچن میں آپ کو کسوہ کچن میں خوشحام جیت کہتی ہوں السلام علیکم ویلز کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آج میں آپ سے شیئر کری ہوں ڈھابا سائیڈ ماش دال کی ریسپی جو کھانے میں بہت ہی لذیذ ہوتی ہے اور اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آئیے چلیے دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن اجزہ کی ضرورت ہے اس کے لیے میں نے سب سے پہلے دو کپ دال ماش لے کر اس کو ایک گھنٹہ پہلے بھی گھو دیا تھا اب میں نے ایک پین لے کر اس میں دال کو ہم بوائل کریں گے اس میں میں نے دو کپ بھیگیوی دال شامل کی ہے ساتھ ہی اس میں تین کپ پانی شامل کیا ہے پانی شامل کرنے کے بعد اس کو ہم کور کر کے کھونے کے لیے چھوڑ دیں گے دال کو ہم نے ایٹی پرسن کھک کرنا ہے اس کو کور کر کے ہم میڈیم ہیٹ پہ کھک کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دال ایٹی پرسن تک کھک ہو چکی ہے اب ہم دال کا مسالہ تیار کریں گے یہ میں ہانڈی میں تیار کر رہی ہوں آپ اس کو پین میں بھی تیار کر سکتے ہیں اس کے لیے میں نے جب ہانڈی گرم ہو گئی تو اس میں میں نے ایک کپ آئل شامل کیا ہے آپ اس کو گھی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں اس میں آئل شامل کیا ہے جب آئل گرم ہو گیا تو میں نے مال سائز کا پیاز لیا تھا اس کو باریک چوپ کر لیا تھا پیاز اس میں شامل کیا ہے پیاز کو ہلکا سا فرائے کریں گے اب ساتھی میں نے اس میں گرم مسالہ شامل کیا ہے اس کے لیے میں نے ون ٹی سپون کالی مرچے ون ٹی سپون زیرا اور دو سے تین دو سٹک سینیمین کیلئے وہ شامل کرنے کے بعد اس کو ہم فرائی کریں گے جب انیر ہلکے سے فرائی ہو جائیں یعنی لائٹ پنک سے کلر کے ہو جائیں اب میں نے اس میں 2 ٹی بل سپون فریش ری کوٹا ہوا ادرک اور لحسن کا پیش شامل کیا ہے ادرک اور لحسن کا پیش شامل کرنے کے بعد اس کو ہم ایک سے دو منٹ فرائی کریں گے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے یا اچھے سے بھون جائے اب میں نے اس میں 3 ادر ٹی مارٹر لے کر ان کو بارک چوب کر لیا تھا وہ اس میں شامل کیے ہیں ٹی مارٹر شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں اور اس کو ہم میڈیم ہیٹ پر کوک کریں گے تاکہ ہماری ٹی مارٹر اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اور ہمارا مسالہ اچھے سے تیار ہو جائے اب یہ ڈرائنگ گریڈیڈ ہے اس میں میں نے 1 ٹی سپون سالٹ، 1 ٹی سپون حلدی، 2 ٹی سپون جو دھنیا اور 2 ٹی سپون جو کٹی بھی لال مرچ لی ہے تمام سپائسز شامل کر دی ہیں سپائسز شامل کرنے کے بعد ساتھ ہی اس میں میں نے تھوڑا سا پانی شامل کیا تھا تاکہ ہمارا مسالہ اچھے سے تیار ہو جائے چار سے پانچ منٹ ہم اس کو میڈیم ہیٹ پر کوک کریں گے یہ دیکھیں ابھی اس کے ٹی مارٹر تھوڑے سے سخت ہیں اس لی منٹ کو تھوڑا دو سے تین میڈ کور کر کے کوکی ہے تاکہ ٹی مارٹر اچھے سے سوفٹ ہو جائے یہاں پر مسالہ اچھے سے تیار کرنا ہے اس کو اچھے سے بھول لیں تاکہ ہمارا اچھے سے تیار ہو جائے ٹی مارٹر بھی اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور اچھے سے گھول جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارا مسالہ بہت اچھا تیار ہو چکا ہے اب ایٹی پرسن کو کوئی دال وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس میں ایک کپ بجا ہوا پانی تھا وہ بھی اس کے ساتھ ہی شامل کر دیں گے ہماری دال اچھے سے ٹینڈر ہو جائے دال شامل کرنے کے بعد ہم اس کو پیڈیا پیٹ پر ایک سے دو منٹ اچھے سے گھولیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ہماری دال اچھے تیار ہو رہی ہے اس میں ایک کپ پانی پچا ہوا ہونا چاہیے اب ہم دال کو کور کر کے سلو ہیٹ پر دس سے پندر منٹ تک کپ کریں گے تاکہ دال اچھے سے سافٹ ہو جائے اس کو بہت زیادہ سافٹ نہیں کرنا ماشاءاللہ سے ہماری دال تیار ہو چکی ہے اب میں نے اس میں کٹا ہوا دھنیا شامل کیا ہے اور ون ٹی سپون پیسا ہوا گرم سالہ شامل کیا ہے گرم سالہ اور دھنیا شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ہماری دال کا کلر کتنا پیارا ہوا ہے اور اتنی پیاری اس کی خوشبو آ رہی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ساتھ ہی میں نے اس میں کٹیوی تین سے چار ہاری ملچے شامل کیا ہے اور جولین کٹ درگ شامل کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ایسا کلر اور اس کا ٹکچر کتنا اچھا آیا ہے میں فلم بند کر چکی ہوں لیکن ہانڈی میں کافی دیت تک سالہ اسی طرح پکتا رہتا ہے زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنے فیڈبیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ڈال ماش کو آپ گرم گرم نان یا گھر کی چپاتی کے ساتھ سرف کریں اگر آپ میری چینل پر نائے آیا ہیں پلیس تو اس کو سبسکرائب کیے بینہ مچ جائیے گا اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تھا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہن سکیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہماری دال مارچ بلکل ریڈی ہے ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اس وقت کے لئے خدا حافظ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تھانکس پر واشنگ ملتے ہیں